بڑھیں گے آگے کل کانگریس کی ہار کے بعد گہلوت پہنچے ہیں دلی اور دلی پہنچ کر اشوگ گہلوت نے ایک جھٹا کی مثال قائم کیے کندے سے کندہ ملا کر آلہ کمان کے ساتھ کھڑے ہوئے بکی منتری اشوگ گہلوت دراصل گہلوت ہیں سنگٹھن کے پرانے کارکارتا اور تین بار پی سی سی چیف اور سنگٹھن مہا سچیو بھی رہ چکے ہیں اشوگ گہلوت البتہ کنڈری سنگٹھن کو مجبوط کرنے دلی پہنچے تھے گہلوت بیورو چیف عدیتی ناغر اس خبر پر اور دیکھ جانکاری کے ساتھ دلی سے جڑ گئی ہیں عدیتی چونکہ اشوگ گہلوت کا سنگٹھن کے اسطر پر بھی ایک لمبا انبھاو رہا ہے اور چونکہ اس وقت کانگریس لوگ سبح چناؤں میں جس طریقے سے ہار ملی ہے اس وقت بہت ضرورت ہے ایک دوسرے کو کندے سے کندہ مل کر چلنے کی اور حوصلہ بھی دینے کی اشوگ گہلوت کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس میں ایک بڑی لکیر کھنچتے ہوئے نظر آئے ہیں ملکل دیکھیں کیا ہے جب اشوگ گہلوت دلی آئے جو تمام طرح کے اٹکلیں اور تمام طرح کے چیزیں وائرل ہونے لگی لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ایک حوصلہ افضائی کے لیے جیسے گل راہول دانی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کارکرتاؤں کو حوصلہ بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے ملکل دلی پہنچتے ہوئے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی چوناو کندھتیجے آئے جو چوکانے والے تھے کانگریس کے لیے وہ چوناو کے نتیجے آپ پہ ہی وہ دلی پہنچتے ہیں بات یہ تھی کہ کل یانیش انیوار کو سبح تی ربیو تیزی بیٹھا کیا لیکن وہ نتیجے آپ پہ ہی دلی آئے اور کبھل اپن کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کارک پرانے کارکتا ہے جب بھی ان سے بات کرے تو ہمیں صحیح بات کہتے ہیں کہ میں ایک پرانا شپائی ہوں کارکتا ہوں اور کانگریس کا ایسے میں جب کوئی بھی دکھی گھڑی ہو کسی بھی طرح کی اور جب یہ ایک ذڑکہ ہو کانگریس کے لیے تو اس میں میں کندے سے کندہ ملا کر آلکمان کندھتھن کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں اور ظاہر طور پر ہار ہوئی ہے تو چنٹن منن منتھن تمام چیزیں ہوں گی اس لیے بیٹھکے بھی ہو رہی ہیں میر ملا بھی ہو رہا ہے اور آگے جو لڑائی ہے جسے کہہ سکتے ہیں مچال بہرہ کی وہ جاری رہے گی لیکن ان کے دلی آنے کا مقصد یہاں بار سنگتھن کے ساتھ کھڑے رہنے کا تھا ایک سپورٹ کا تھا سیوگ کا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک جگتہ جو دکھتی ہے یہاں پر اس کی کہیں نہ کہیں مثال کارکتا ہوں اس میں سامنے آئی ہے کارکتا ہوں اس وقت سے اس سائد ہے کیونکہ دلی میں جس طریقے سے ماحول جب بدل جاتا ہے جب کناہوں کے نسیدے اس طرح سے آتا ہے ہاں جاتی ہے تو جب یہ زگت کارکتا ہے جب پرانے کارکتا رہے ہیں جن کے پاس ایکسپیرنس ہے جو آج بھی مکہ منتری ہے یہ بات مکہ منتری آشوک گہلوت آج ثابت کرتے ہوئے بھی عدیتی نظر آئیں اس بیٹک میں شکریہ اس طبام جان کاریٹیا